بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے اپنا صفرنامہ حج کا لکھا تھا تو جب میں پاکستان گی تھی تو انہوں نے مجھے بھیجوائی تھی میل کے تھو جو ان سے یہ بک بھیجوائی تھی تو میں اس کو لے کے بیٹھی تھی پڑھنے کے لیے آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ بھی ضرور لے کے پڑھئے گا اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں کریں ہم سب کو اللہ تعالی اپنے گھر بلائے تو جی اس کے بعد تو ہم سو گئے جب صبح اٹھ کے میں نیچے آئی اور بریکفاسٹ کرنے کے بعد بچوں کی جو تھوڑی دیر کے بعد نیچے اترین تو بچوں نے براؤنیز بنائی تھی اور کچن کا یہ حال ہوا پڑا تھا میں نے سوچا چلو جی لگ جو کام پہ مجھے ایک ریسیپی آج ریکارڈ کرنی تھی لیکن کچن میں کام کرنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب ایک دفعہ آپ کا کچن پورا صاف ستھرا ہو تو بس اس وجہ سے پہلے تو سمیٹا سمیٹی کی سارے کچن کی برطن جو ڈیش واشر وغیرہ میں جانے تھے وہ گئے باقی جو مجھے ابھی چاہیے تھے کچھ چیزیں وہ میں نے ہاتھ سے ہی دھو کے جونسا ہے وہ رکھنی کیونکہ مجھے وہ ریسیپی کے دوران میں یوز کرنی تھی تو بس یہ الحمدللہ کچن سمیٹا گیا تو اس کے بعد میں نے پکڑی تیاری آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بڑی سپیشل ریسیپی میری سسٹر ان لوہ میری نند ہوتی ہے دبائی میں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی تو جی آج آپ کے ساتھ ہوں میں شیئر کرتی ہوں آگے ریسیپی فردر میں نے اس میں یوز کیا جا جا جی 2x3 کپ آف ملک میں نے دودھ کو تھوڑا سا وام کر لیا تھا کیونکہ مجھے اس میں ییسٹ ایٹ کرنی آگے تو 2x3 کپ اس میں مل گیا تھا جی ساتھ اس میں جائے گا 2 ٹی سپون آف ییسٹ جو یہ ایک ساشے ہے اس کے اندر 2 ٹی سپون آف ییسٹ ہوتا ہے تو میں نے وہ ایٹ کر دیا اس کو کریں گے جی ہم ہلکا سسٹر ویسکی مدد سے سٹیٹ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے 2.5 کپ آف میدہ یا پلین فلور جو بھی آپ اس کو کہتے کپس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر کے پریس کر کے فل نہیں کرنا جنرلی جیسے میں آپ کے سامنے ایٹ کر رہی ہوں بس اتنا ہی اس کو کرنا ہے دبا دبا کے اس میں نہیں فل کرنا اس کو کپس کو ساتھ میں اس میں جائے گا 3 ٹی سپون آف شگر میں چینی استعمال کرتی ہوں رو یہاں پہ آپ جو بسی بھی یوز کرتے ہیں وہ ڈال لیں اور ایک ٹی سپون اس میں سالٹ جائے گا ساتھ میں اس میں جائے گا 1.4 کپ آف پٹر میں نے بٹر کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیا تھا اور اس میں 1.4 کپ آف ہی یوگرٹ جائے گا دہی آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی گون سکتی ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ سٹینڈ مکسر ہے تو میں موسیلی پریفر کرتی ہوں جیسے آپ نے پچھلے بھی لوگز میں بھی دیکھا ہوگا آٹا گوننے کے لیے کوئی بھی ڈو بنانے کے لیے تو میں سٹینڈ مکسر یوز کرتی ہوں میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا میرا سٹینڈ مکسر کوگن کا ہے اس سے پہلے میں نے کوئی بہت اچھے برینڈ کا لیا تھا جو ایک سے دو سال کے بعد ہی خراب ہو گیا تھا یہ میرے پاس پچھلے پانچھے سال سے اور بڑا اچھا چل رہا ہے اس کو جی میں نے تھوڑا سا کر دیا گریس اب اس کو کلنگ لائپ لگا کے میں اس کو تھوڑا سا دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ریز ہونے کے لیے پاکستان میں کیونکہ اس وقت سمر سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو شاید ریز کرنے کے لیے ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں ہو جائے مجھے تین سے چار گھنٹے چھوڑا تھا میں نے اس کو میں ویسے بھی اور کام میں مسروح تھی لیکن دو سے ڈھائی گھنٹے میں اگر آپ اسٹریلیا میں ہیں تو آپ کا یہ ریز ہو جائے گا اس کو جی کیا پانچھ تاکہ اس گھنٹے سے ساری ہوا وغیرہ اس کی نکل جائے تھوڑا سا اس کو اور اپنے ہاتھ کی مدد سے نیٹ کر لیا اب اس کی چھوٹی چھوٹی سی بولز بنائیں گے میری ٹو اڈا ہاف کپس کے ساتھ اس ریسپی کے ساتھ آلماسٹ فورٹین بانز بنے تھے جو ایبریج ویٹ تھا ایک بان کی سائز کا یہ جب میں پیڑے بنا رہی تھی اس کی جو بولز بن نہیں تھی تو ففٹی فائف گرامز تھا اگر آپ ٹو بی ویری پریسائز ہونا چاہتے ہیں تو آپ وینگ سکیل کے اوپر رکھ کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے جب ایک سے دو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سائز کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا ہی سائز آپ کو اس کا رکھنا ہے یہ جی چکن تکہ شرڈڈ میرے پاس پڑھاوا تھا جن لوگوں نے پچھلے ویلوکز دیکھے ہیں میرے اس میں میں نے رمضان سے پہلے اس کو میرینٹ کر کے رکھ دیا تھا اور شرڈ کر کے یہ آپ کے بہت ساری ریسپیز میں چلا جاتا ہے ساتھ ہی میں نے اس کو ٹرے کو جون سے لائن پیپر لگا کے اس کو لائن کر دی تھا کہ آپ کے پاس بیٹر پیپر نہیں ہے تو آپ سمپلی گریس کر کے بیچ میں تھوڑا سا ایدہ چھڑکے اور اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں موزی ریدہ چیز میں نے ایٹ کی اور بس اس کو میں پکڑ کے رول کرد اس کے اندر سے اس کو فلنگ اس کی بھر دوں گی بنس کی یہ چکن تکہ اگر شرڈڈ آپ نے پچھلے نہیں دیکھے میں نے اس کو چکن تکہ مسالہ اور یوگرٹ اور لیمن وغیرہ ادرک لسن کا پیس لگا کے تھوڑی دیکھ لیے میرینٹ کر کے رکھ چھوڑا تھا پھر تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو بوائل کر کے بعد بھی اس کو شرڈ کر لیا تھا شرڈ کر کے آپ اس کو زیپلوگ بیگز میں ڈال کے بھر کے رکھ سکتے ہیں یہ چکن آپ کی بہت ساری ریسپیز میں جلا جاتا ہے یہ سینڈوچیز میں جو میں نے سلائیڈرز بنائے تھے اس میں بھی یوز کیا تھا کچوریز میں ابھی یہ چکن بنس میں یوز کر رہی ہوں تو یہ آپ کے چکن بریڈ میں یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کا سیم چکن یوز ہو جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ بلک میں کر کے اس کو اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا ہاف کام آلماس پہلے سے ڈن ہو جاتا ہے اس طرح سے اسی طرح سے سارے پیڑوں کو آپ بنا کے رکھ لیں گے صرف ایک ٹپ میں یہاں پہ دینا چاہوں گی جب آپ اس کو فلیٹ کریں ہاتھ کی مدد سے تو کوشش کریں کہ سینٹر سے بہت زیادہ فلیٹ نہیں کریں کارنرز سے فلیٹ کریں کیونکہ جب آپ اس کو ریپ کریں گے تو کارنرز جب کٹھے ہوں گے تو وہ پھر سولیڈ بال بن جاتی ہے اگر آپ سینٹر میں سے اس کو بہت زیادہ فلیٹ کر دیں گے تو آپ کی جو مکسٹر ڈالنے سے جب آپ اس کو بول بنائیں گے تو تھوڑا سا اس میں سے پھٹ کے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ لئے جی ساری بولز ریڈی ہو گئے ہیں سارے بانس کی جو ہمارے سے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو دھام کے تھوڑی دیر کے لیے ریز ہونے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں گے آج اس ایک گھنٹے کے ریسٹ کے بعد آپ اس کو نکالیں اور اس کے بعد ایک انڈہ پھینٹ کے آپ اس کے اوپر برش کر دیں میرے پاس کلون جی میں نے ایڈ کی تھی اور میں پاس سفید تل بھی تھے آپ کی چوائس ہے آپ جو بھی اس کے اوپر ڈالنا چاہیں کلون جی یہاں صرف سفید تل وہ ایڈ کر دیں اور اس کو پین فرصد اون ہے اور اس کو پر ہیٹڈ پہ ہم بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کریں گے یا انٹل بھی گولڈن ہو جائے اوپر سے مینویل جی میں نے بٹر کے اندر دو سے تین جو گارلک تھا لسن تھا اس کو کوٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اگر آپ کے پاس فریش گارلک نہیں ہے تو آپ ادرک پاوڈر بھی لسن پاوڈر بھی use کر سکتے اس میں پارسلے ایڈ ہوتا ہے لیکن کہ میرے پاس پارسلے نہیں تھا یا اندھنیا ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں چیزیں نہیں تھی میرے پاس فریش میں سپرنگ انین تھوڑا سا نکلا تھا تو میں نے وہی چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا یہ لیں جی بانس نکل کے آگے ہم باہر اور دیکھیں ان کا کلر کس قدر خوبصورت گولڈن براؤن آیا ہے اب اس کے اوپر ہم بہت زیادہ اچھی طریقے سے بٹر جون سا ہے وہ برش کر دیں گے اور اس ٹائم اس کا اروما اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی اسپیشٹی جو گارلک کا سمیل تھی اس کے اندر بٹر کے ساتھ اور اس کی گرم گرم اس کے اوپر لگنے سے وہ بہت ہی اچھی سمیل آ رہی تھی بچے ایون بہت مشکل سے ویٹ کر رہے تھے اور زیشان کو بھی بہت مشکل ہوئی تھی کہتے جلدی سے فنش کرو اور بس لے دو ہمیں لیکن ماما کو تو فائنل ویو لینا تھا پکچر کا آپ سب کے لیے چینے جی یہ دیکھئے گا آپ بلکل ہر طرف سے اتنی اچھی طریقے سے یہ کوک ہو گئے تھے ابھی میں آپ کو ان کو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اندر سے فلنگ کا ایڈیا ہو کہ کس طرح کی فلنگ لگ رہی تھی اور کتنا یہ مویسٹ تھے سوفٹ تھے اور اس کے اندر جو چیز ہم نے ڈالی تھی اس سے کتنے اچھی وہ تھریٹسی بن رہی تھی ریسیپی کار جی میں نے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی نیکس ویلوگ میں پھر دوبارہ ملیں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت پھولیں